جوچستان کا بڑا ایک کرونک سا ایشو ہے یہ مسنگ پرسنز کا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈائیسی سبجیکٹ ہے سر اس کا کاؤنٹ ڈائیسی ہے اور جو ریزنز ہیں وہ بھی بہت ڈائیسی ہیں اور اس پر ایک اوبجیکٹیو ڈیبیٹ ہونے کی پاکستان میں ضرورت ہے اور جب پارلیمنٹ کمپلیٹ ہو جائے تو پارلیمنٹ میں اس کی ایک اوبجیکٹیو ڈیبیٹ کی ضرورت ہے سر کیا یہ جنگ ریاست کے خلاف پہلے شروع ہے یا لوگ پہلے مسنگ پرسن بننا شروع ہے اور سو انڈ سو انڈ دیر سلف ڈسپیرنسز اور بہت سارے کاؤنٹ پہ جو ہے وہ ایشوز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پرمنٹ حل اوبجیکٹیو ڈیبیٹ میں ہے تمام سٹیکھولڈرز اس پہ ڈیبیٹ کر لیں اور پارلیمنٹ ایسی لیجسلیشنز کر لیں کہ وہ لوگ جو کسی بھی مسکرینٹ ایکٹیوٹی میں جائے ایک سیریس انسر جنسی کو کاؤنٹر کر رہے ہیں ہم اس کو فیس کرنے کے لیے ہم نے جو اپنے سکریٹی فورسز کو ایکرپٹ کرنا ہے وہ کس انداز میں کرنا ہے وہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے اور انشاءاللہ جب اگلے دو تین مہینوں میں پارلیمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور ان کو ایکرپٹ کریں گے لاسٹ ڈیت سکارڈز کی بات کی ہونڈربل سینیٹر رزا رابانی صاحب نے دیکھئے پولیٹیکل سلوگن تو ہو سکتا ہے لیکن جو ڈیت سکارڈز ہیں بلوچستان میں آپ میں ہم سب جانتے ہیں بی ایل اے ہے بی ایل ایف ہے یو بی اے ہے بی آر اے ہے اور پھر لشکر بلوچستان ہے اور ان کو کون ہیڈ کرتا ہے ان ڈیت سکارڈز کو جنہوں نے پانچ ہزار سے زیادہ سیویلینز کی کلنگ کی ہے جو سکیورٹی فورسز کی ہے ان کو تو چھوڑیں جو انہوں نے سیویلینز کی کلنگ کی ہے جو پنجابی کی وہاں پر نائی دھوبیوں کی کلنگز ہوئی ہیں جو ٹیچرز کو مارا گیا ہے جو ڈاکٹرز کو شہید کیا گیا ہے پھر ایک میس مائیگریشن 2009 آن ورڈ ہم نے دیکھی ہے جو کویٹا شہر میں جو صدیوں سے لوگ آباد تھے جو سو سو سال سے آباد تھے جن کو کبھی پنجابی سیٹلرز کا نام دیا گیا ان کو جس بے دردی کے ساتھ وہاں نکل مکانی کرنا پڑا کتنے پروفیسرز مارے گئے کتنے ٹیچرز مارے گئے تو یہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز کی صورت میں وہاں پر بلوچستان میں ان کے خلاف سکیورٹی فورسز آپریشن کرتی رہتی ہیں اور کسی ایسے ڈاکٹرز کارڈ کی طرف اگر ان کا اشارہ ہے کہ جو سٹیٹ کے اندر کوئی پیٹریج ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے کیونکہ ہمارا آرٹیکل جو ہے جو کانسٹیوشن ہے وہ بڑا کلیر ہے کہ کوئی پرائیوٹ لشکر نہیں رکھ سکتا ہے تو اس طرح کے پلٹیکل سلوگنز تو ہم نے بلوچستان میں بہت دفعہ دیکھے اور الیکشن کے قریب تو بہت زیادہ دیکھے ہیں لیکن جن لوگوں پر یہ الزام لگتا ہے اس کی کوئی سولیڈ ڈیویڈنسز آج تک کہیں بھی سامنے نہیں لائے گی ظاہر ہے ٹرائیبل سوسائٹی ہے قتل و غارت ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے بدلے ضرور لیتے ہیں جس کو ڈسکاریج کرنا چاہیے جس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے سٹیٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے لیکن انفورچنٹی سٹیٹ کا جو فیبرک ہے جو سٹیٹ کی وہاں پر پیزنس ہے وہ اس طریقے سے اپنی ریٹ اسٹیبلش پچھلے کئی سالوں سے نہیں کر سکیے اور ان ٹرائیبل سوسائٹیز میں لوگ اپنے بدلے خود لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سردار صاحب کا جو دھرنا ہے وہ ایک پولٹیکل رائٹ ہے ان کا ایک کونسٹیوشنل رائٹ ہے ان کا سٹ ان کا رائٹ ہے ان کو پروٹسٹ کرنے کا رائٹ ہے اور ہم اس رائٹ کو ان کو بالکل چیلنج نہیں کریں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ پرمیشنز لینا ان جیسی ایک سیزنڈ پولٹیشن کو میں سمجھتا ہوں کہ ان پیرامیٹرز کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ جب ہم اپنے ریڈ زون میں کسی کو علاؤ نہیں کرتے ہیں تو یہ کسی اور کو بھی جب علاؤ نہیں کرتے ہیں تو سردار صاحب کو بھی علاؤ نہیں کریں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ جب وہ آگئے ہیں کیونکہ وہ سیزنڈ پولٹیشن ہے اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ایکس پارلیمنٹیرین ہیں ہمارے سینٹ کے ایک روکن وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو ہم کوئی مین ہینڈلنگ نہیں چاہتے ہم ان سے جا کے مذاکرات کریں گے ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے ان کی بات تسلی سے سنیں گے جو ہماری ہم جن پیرامیٹرز میں اور ایک لیمیٹڈ ٹائم سے ایک لیمیٹڈ مینڈٹ کے ساتھ جو ہم کر سکے جو ان کی چیزیں پوری ہو سکی ہم سے وہ کر لیں گے جو ان کے ساتھ وعدہ فردہ ہوگا